ال ڈی اے میں بوگس فائلوں پر پلوٹ الارٹ کرنے کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے جوہو ٹاؤن میں غیر قانونی طور پر پلوٹ الارٹ کیے جانے کا انکشاف جوہو ٹاؤن کی مرکزی شہراہوں پر گیارہ قیمتی پلوٹ الارٹ کیے گئے ڈیریکٹر آئی ٹی، ڈیپوٹی ڈیریکٹر آئی ٹی اور سابق چیف ٹاؤن پلینر کے خلاف انکوائری شروع نیاب نے بوگس پلوٹوں کی الارٹمنٹ کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اسے پر مزید تفصیلات جان لیتا ہے نمائندہ خصوصی علی شہراہ سے جی علی بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ جی بلکل ال ڈی اے میں بوگس فائلوں کے کیس تو کئی دفعہ سنے تھے لیکن اس دفعہ بوگس فائلوں کے ساتھ ساتھ پلوٹ الارٹ کرنے کا بھی سکینڈل جوہو منظر عام پر آیا ہے جس میں جہور ٹاؤن کی مرکزی شوراؤں پر بغیر ایگزیمشن کے پلوٹ الارٹ کی جانے کا انکشاف ہوا ہے جہور ٹاؤن کی مرکزی شوراؤں پر گیارہ قیمتی ایسے پلوٹ ہیں جو کہ لاہور کی سب سے قیمتی جگہ کے اوپر جو ہے وہ الارٹ کیے گئے ہیں اس میں ڈیریکٹر آئی ٹی ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی ٹی اور سابق چیف ٹاؤن پلینر کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے سابق ڈیریکٹر ہاؤزنگ اور الوکیشن کمیٹی کے ممبر کے خلاف بھی انکوائری کا حکم جاری کیا گیا ہے نیب نے جہور ٹاؤن میں ہونے والے بوگس پلوٹوں کے الارٹمنٹ کی تفصیلات جہاں وہ طلب کر لی ہیں اسی حوالے سے جو ہم نے تحقیقات کی ہیں جس میں جہور ٹاؤن کے آر بلاک میں پلوٹ نمبر ایک سو پچپن ایک سو چپن ڈی بلاک میں اور ایک سو پچپن ای بلاک میں جہاں یہ پلوٹ ہیں جبکہ اس کے ساتھ 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 سو چراسی ڈی ٹو ایک کنال پلوٹ اور دو ساتھ ساتھ سی ایش ٹو کے پلوٹ جہاں وہ شامل ہیں اسی طرح آر بلاک کے ایک کنال کے تین نمبر دو نمبر جو اے بلاک کے ہیں وہ پلوٹ شامل ہیں اسی طرح کیوں بلاک کی کر بات کی جائے تو اس میں سے بھی پانچ سو اکتر آر بلاک اور جی کا ایک سو پچپن بی ایف اور ایک جی کے ایگزمشن کے جو ہے وہ پلوٹ جاری کیے گئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیلی فائلیں جو ہیں وہ تیار ہوئی تھی لیکن اس پہ پلوٹ نمبر الارٹ نہیں کیا جاتے تھے لیکن اس دفعہ جو یہ کیس سامنے آیا ہے اس کے اندر جیلی ایکزمشن کے بالے سے جو پلوٹ الارٹ کیے گئے ہیں یہ قیمتی ارازی کے اوپر جو ہے یہ پلوٹ الارٹ کر دیے گئے ہیں جس کی تحقیقات جو ہے وہ نیب نے شروع کر دی ہے اور تمام ریکارڈ جو ہے وہ ال ڈی اے سے طلب کر دیا ہے یہ ٹھیک ہے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں بہت شکریہ علی شراز اس تفصیل کا